بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر انسان کو ایک اچھا راستہ دکھایا جائے اور رائٹ پی پر جائے نہ کہ جگہ جگہ جا کر اپنے پیسے برباد اور ٹائم برباد کریں ہمارے پاس اس وقت ملیشن ویزے ہیں جس میں کونسٹرکشن کا ویزا ہوگا پلانٹیشن کا ویزا ہوگا اور سورو سیکٹر کا ویزا ہوگا تو جن بھائیوں کو بھی یہ ویزے میں چاہیے وہ ہم سے ڈسکرپشن میں دیوئے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے اس میں ہم آپ کو جوپس پروائیڈ کریں گے کونسٹرکشن کے بھی ویزے میں بھی جوپس ہے اور اگر آپ نے وہاں پہ جوپس نہیں کرنا چاہتے ہیں ہماری کمپنیز میں تو آپ کو ہم ریلیو دے دیں گے آپ کو ہم جانے کی اجازت دیں گے این او سی لیٹر کے ساتھ آپ کہیں پہ بھی جا کے کام کر سکتے ہیں اور ہماری جو وہاں پہ کمپنیز کام کر رہی ہیں جس کے ویزے ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے وہ ایک ایتھنٹک کمپنیز ہیں جو نہ تو بلیک لسٹ ہیں پروپلی اپنا ٹیکس پے کر رہی ہیں نو سے دس سال کے ویزوں کی ہماری گرانٹی ہے کہ ہماری وہ لگوائیں گے لازمی نو سے دس ویزے آپ کے لئے ہونگے ہر ہاتھ میں ٹھیک ہے باقی دس ویزوں کے نو ویزوں کے بعد کئی دفعہ ملیشن گورنمنٹس کا رولز چینج ہوئے ہیں وہ دسمہ ویزہ نہیں دیتی کیونکہ دسمہ ویزے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بندہ پی آر اور پاسپورٹ کا اہل ہو جاتا ہے اور وہ اپلائی کر سکتا ہے تو ملیشیا کے اس تک ابھی تک کوئی رول نہیں لکلا کہ وہ دسمہ ویزہ دیتی ہے نہیں دیتی لیکن نو سال کا گرانٹیڈ ویزے ہمارے دیں گے ہماری کمپنیز آپ کو پروائیڈ کریں گے اس کے کتنا کوسٹ ہے کتنا اس پر خرچہ آتا ہے کتنے دن لگتے ہیں پروسیس آئی میں اس کا تھری منت ہے اور کوسٹ کتنی ہے کوسٹ ہمارے بارے تک پر رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں کپلی ڈیٹیل بتائیں گے اور باقی رہی وہاں پر سیلریز کی تو سیلریز اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں ٹھیک ہے پلانٹیشن کے ویزے کے ساتھ جو سیلریز پروائیڈ ہو رہی ہیں وہ 8 آورز کی دے رہے ہیں 1,200 ringgit 1,200 ringgit 1,200 ringgit without overtime ہے overtime لگا کے 1400-1500 ringgit بنتی ہے ٹھیک ہے جو construction کے ویزوں میں ہم سیلریز ویارہ پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ڈیپینڈ آن ڈیپینڈ آن ڈیپینڈ آن ڈیپیپل ہے وہ کہا ہے اگر بندہ کاری گا رہے ہیں کسی چیز کا میں جو اسے الیکٹریشن ہیں پھلمبر ہے اور ویلڈر ہے یا کوئی اچھا پائی فیٹر ہے یا سکی فولڈر کا ماسٹر ہے تو ان کی سیلریز ہوتی ہے 90 ringgit پار ڈے 90 ringgit پار ڈے کے ساتھ ہوتی ہے مطلب 7-800 روپے گھنٹہ 7-800 روپے گھنٹہ 7-800 روپے گھنٹہ یا 9-800 روپے گھنٹہ یا 10-800 روپے گھنٹہ تک بھی ہو سکتی ہے یا 12-800 روپے گھنٹہ بھی ہوتی ہے یہ تیپینڈ کرتا ہے کہ یا اگر آپ ہلپر کے طور پر جانے جاتے ہیں مطلب آپ کو کوئی کام نہیں آتا تو اس کی سٹارٹنگ طرح تقریبا 1-800 رنگٹ سے لے کے 2200 اور 2300 رنگٹ تک نکلتی ہے زیادہ بھی نکلاتی ہے وہ آور ٹائم کے ساتھ سے ہوتا ہے تو سیلریز اور کام ماشال اچھا ہے ملیشیا میں لیکن پھر وہی بات ہے جیس کے پاس بھی آپ جاؤ یہ نہیں میں کہتا کہ میرے ویڈیو میں نے بنائی ہے تو میں کوئی ہوں آپ ہمارے سے ویڈیو لگوا ہوں نہیں آپ جیسے بھی ویڈیو لگوا ہوں سوچ سمجھ کے لگوا ہوں کسی کو بھی پیسے دو تو اس کا عطا پتہ رکھو اس کو کنفرم چیک کرو کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یا اس کا آفیس یہاں پہ ہے کتنے عرصے سے ہے سب معلومت لو کیونکہ یہ آپ کا رائٹس ہے سب معلومت لوگے تو آپ کامیاب ہوگے ٹھیک ہے نا کیونکہ جو بنگے کسی اور پر آپ کو اس چیزوں پر سمجھو نہیں سمجھا رہی امبیسیس میں پرابطہ کرو وہاں سے کمپلیٹ ڈیٹیل لو ٹھیک ہے تو بیسٹ ہے یہی آپ کے لئے کہ آپ خود بھی انفرمیشن لیں جس کے پاس بھی ویڈیو پلائی کرتے ہیں اس کی بھی انفرمیشن لیں یہ بار بار اس لئے کہ یہ آپ کا حق ہے کیونکہ آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے تو پیسہ خرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے پاس ہو تو جن بھائیوں کو بھی ملیشیا کے ویزے چاہیئے وہ ہم سے ہمارے ورسپ کے دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جانے سے پہلے پھر ایک دفعہ کروں گا کہ آپ ہماری ویڈیوز کو کمپلیٹ دیکھا کریں کیونکہ اس میں آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ ایک اچھی بات ہی نظر آئے گی بری بات کوئی نظر نہیں آئے گی اگر کوئی آتی ہے تو کمنٹس کریں تاکہ ہم اس بات کو ٹھیک کر سکیں اگر ہمارے میں بلتی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں اسی ساتھ چاہتا ہوں آپ سے اجازت اللہ آپ کا حمیر اثر ہے آمین سمہ آمین اللہ حافظ